ناراض کی کے نام پر دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں نائب وزیراعظم اور وزیر خارجائزہ حاگڈار کا اسلام آباد نے یوت کنونشن سے خطاب کہا اختلاف تو ہو سکتا ہے مگر کوئی اپنے ملک سے ناراض نہیں ہو سکتا بعض اوقات نوجمان معصومیت میں گمراہ ہو جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ ملک کے اندر موجود دشمنوں سے خبردار رہے اور ہر قسم کی انتہا پسندی کو مسترد کر دے اپنے ملک کے ساتھ آپ ناراض نہیں ہو سکتے آپ کے ڈیفرنس و اپینین ہو سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہیں اور وہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی حکومت ہو آپ اس کو پیش کریں لیکن ناراضی کے نام پر ٹیرورزم یا وائلنس is not acceptable in پاکستان خلیریٹی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ہم ٹرائپ نہ ہو کیونکہ بچے اور نوجوان قید دفعہ ایموشنل وے میں یا معصومیت میں ٹرائپ ہو جاتے ہیں پلیز بی اویر آف یور اینیمیز ویدھن وہ لوگ ہیں جو آپ کو تواق کرنے کے لیے تیار تھے سنتالیسویں معیشت بنا دی تھی اور چند مہینوں کی بات تھی اس کے بعد کیا ہونا تھا سری لنکا کی طرح دستو گرواں ہونا تھا وہی جو بدماش قوتیں بیٹھی ہیں کہیں اور انہوں نے آگے پھر آپ سے نگوشیر کرنا تھا سری لنکا کی طرح جن شخصیات نے اس ملک پاکستان کے ساتھ غداری کی ان کا انجام بڑا بیانک ہوئی ایک قوم کے طور پر ایک ہی مقصد کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور وہ مقصد ہے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی